موسیقی اسلام علیکم میں ہوں کیسر جاوید اور بی سیونٹین بلاگ جی کی اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں سپٹمبر میں میں نے ایک ویڈیو جی بلاگ کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی آپ سب کی پسندیدگی کا بہت شکریہ اب اکٹوبر کا میڈل ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک مہینہ بعد کی اپ ڈیٹس شیئر کر رہا اس کے بعد دو چار دنوں میں میں جی بلاگ کا کمپلیٹ ایریل ویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ویڈیو سے کسی حد تک اور پھر انشاءاللہ جو میں ایریل ویو شیئر کروں گا اس کے ساتھ انشاءاللہ کافی حد تک آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا جن کی آر ایڈی یہاں پہ پلارٹس ہیں ان کو بھی اور جو انویسمنٹ کے خواہش مند ہیں ان کے لیے بھی کسی حد تک ایک بہتر طریقے سے سمجھنے میں جی بلاگ کو مدد ملے گی یہ جی بلاگ کا مرکس ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مین دبر روڈ ہے جی بلاگ کا یہ جو روڈ لیفٹ سائیڈ پہ نیچے جا رہا ہے یہ ہے چالیس اسی کی لائن پہلی لائن ایف سے جب آپ داخل ہوتے ہیں جی بلاگ میں تو مرکس کے ساتھ لیفٹ سائیڈ پہ چالیس اسی چودہ ملے کی لائن ہے جو کارنر پلارٹ ہے مرکس کے سامنے ٹو ہنڈرڈ ایٹی سیون اور لاس پلارٹ ہے نیچے دبر روڈ پہ 308 یہ لائن کمپلیٹلی اگر آپ دیکھیں تو سالیڈ لینڈ ہے اس میں جا کے نیچے یہ جہاں پہ پانی کھڑا ہے یہ کسی یاد تک تھوڑی سی جاؤن ہے تقریباً چار پانچ فیٹ اور یہ پلارٹ میرے حیال میں اگزیکلی تو میں نے یہاں پہ جا کے دیکھا نہیں لیکن یہ پلارٹ بنتا ہے تقریباً تین سو چار یا تین سو پانچ چالیس اسی کا یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کٹنگ ہے یہ پیچھے پانچ مر لے کی ہے اور یہاں پہ دبر روڈ جو جا رہا ہے یہ ایف ایم سی میں داخل ہوگا یہ دوبارہ آپ اس پہ آگئے ہیں یہ مین ڈابر روڈ ہے جو ایف سے آتا ہے یہ جو پلارٹ ہے جس پہ سیکیوٹی والوں نے ایک چیک پوسٹ ہے ان کی یہ 287 نمبر پلارٹ ہے بہتی سولٹ چالیس اسی کا چودہ مر لے کا 287 سالیڈ اور لیول علاقہ ہے دو تین فیٹ انچہ ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ جو کارنر پلارٹ ہے یہ 330 ہے تو یہ بھی بہت خوبصورت ایریا ہے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 35 مرلہ 35 ستر دس مرلہ کی سیریز ہے ساتھ ہی اس کے اگر آپ 40 فیٹ روڈ کی طرف کھڑے ہیں یہ جو ہے یہ ہے 35 ستر اور اس کے دونوں کارنر کے پلارٹ اگر آپ دیکھیں 331 اور 380 ہے اس سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ 380 ہے یہ بھی بہت خوبصورت یہ نیچے تک دیکھئے تھوڑا سا جا کے نیچے ڈاؤن ہو جاتا ہے لیکن یہ علاقہ ڈاؤن نہیں ہے کیونکہ یہ جو سٹارٹ ہے یہ تقریباً چار فٹ انچا ہے تو وہاں پہ جا کے لیول ہو جائے گا جب یہ کٹنگ ہوگی تو 35 ستر کی یہ لائن بھی بلکل خوبصورت اور اور ڈبروڑ کی سائیڈ پہ اور یہ علاقہ بھی بہت خوبصورت ساتھ تیسری لائن جو ہے وہ تیس آٹھ کی کارنر پلارٹ اس کا بنتا ہے 381 ساتھ ہی تین لائنیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہیں پانچ مرلکی اور یہ سارا خوبصورت علاقہ 60 فیٹ روڑ نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ مرکز کی رائٹ سائیڈ کا بیک کا علاقہ ہے گو کہ یہاں پہ اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہے اچھا اب یہ جس سٹریٹ میں میں جا رہا ہوں یہ سٹریٹ ہے لیفٹ سائیڈ پہ چودہ مرلے اور رائٹ سائیڈ پہ 35 ستر یہ تھوڑی سی ڈاؤن جگہ ہے یہ پانچ مر چھٹا پلارٹ ہے 35 ستر کا اور یہ جو جہاں سے میں نے سٹارٹ ہیا ہے چالی سیسی کی یہ سٹریٹ نمبر سیون ہے اور اس کا اب دیکھ لیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ چالی سیسی کی جو پلارٹ ہیں وہ کمپیریٹیب لی ہائٹ پہ ہیں اور یہ سیت والی جو ہیں وہ کہیں کہیں ڈاؤن ہیں لیکن اسے ڈاؤن جیسے میں نے پہلے کہا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جب یہ لیول ہو جائے گا ہے یہ تو یہ آریڈی لیول ہے اس لیے ڈاؤن لگ رہا ہے دوسرے نسبتا ہائٹ پہ ہیں یہ وہ سٹریٹ ہے جس پہ آگے یہ سامنے آپ کے بیک سائیڈ پہ کبرستان نظر آتا ہے اچھا یہ اب سکسٹی فیڈ سے میں رائٹ لے رہا ہوں اور یہ میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو پلارٹ ہے رائٹ لینے سے پہلے 309 ہے اور سوری لیفٹ سائیڈ پہ 309 ہے اور رائٹ سائیڈ پہ 357 کا 355 ہے اس سے آگے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایف کی 49 سو سیریز 39 انڈر سیریز کی تین سٹریٹس ہیں یہ جو اس دوسری اپوزر سائیڈ پہ ہیں اچھا یہ ابھی میں نے رائٹ لیا یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ یہ پلارٹ نمبر 356 اور 355 ہے 357 کے ساتھ 306 کا ایریا ہے یہ 409 پلارٹ اور یہ جہاں سے میں اب یہ جگہ ہے اب یہاں سے رائٹ سائیڈ پہ 410 ہے 306 کا اور لیفٹ سائیڈ پہ پانچ مرلے کا 473 ہے سٹریٹس یہ ساری کے ساری میں نے آپ کو ایریل بیو بھی ان کا دکھایا یہ ساری سٹریٹس ٹریٹ ہیں اور بہت حبصور سٹریٹس ہیں اب واپس میں ڈبروڑ کی طرف جا رہا ہوں اور اس کا کارنر پلارٹ ہے اس سٹریٹس کا ڈبروڑ کی اوپر 439 تو یہ جو تین لائنز ہیں پانچ مرلے کی یہاں پہ ایک ہے سات مرلے کی ایک دس مرلے کی اور ایک چودہ مرلے کی سارے کے سارے بہت حبصورت پلارٹ ہیں میں واپس مین روڑ پہ آ چکا ہوں اور مین روڑ سے سامنے جو مرکز کہہ ریا ہے ابھی میں اس پہ جا رہا ہوں آپ اگر دیکھیں نقشے میں تو اپارٹمنٹ سائٹس جو ہیں کیمل کلر میں آپ کی لیف سائٹ پہ میپ میں ہوگا اور کمرشل یہ اس کا ڈبروڑ ہے جو تقریباً ایم آر سیونٹین اس کا نام ہے اور یہ آگے سے تھوڑی سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ یہ ابھی روڑ بنا نہیں ہے تقریباً بارہ میٹر یہ جو سرکل کا روڑ ہے یہ ون تری زیرو ون تھرٹی فیٹ جوڑا روڑ ہے اور یہ یہاں سے آگے تقریباً دس پندرہ میٹر کا فاصلہ ایسا ہے جو دوسرے سرکل میں آگے روڑ دوسری طرف سے آ رہا ہے تو یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے اور اس بیچ میں دس پندرہ میٹر کا فاصلہ جو وہ ہے وہ ابھی بنا نہیں ہے اس سرکل کو کمپریٹ کرنے کے لیے تو یہ سرکل ابھی جو ایم آر سیونٹین ہے یہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہاں سے دیکھئے آپ کے سامنے تک آپ دیکھیں دوسری سائٹ سے بھی سرکل بنا ہوا ہے روڑ ڈب روڑ لیکن یہ ابھی لنک نہیں ہوا آپس میں درمیان میں تقریباً سولہ میٹر پندرہ میٹر کا فاصلہ ہے لیکن مشینری آپ اگر دیکھیں تو لگی ہوئی ہے وہ بنا لی ہے میرے حیال میں ہفتے دس دن میں یہ سرکل ڈب روڑ کا کمرشل جو ہے اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دوبارہ میں مین روڑ پہ آ گیا ہوں اور یہ جو آپ کو لیفٹ سائیڈ پہ سٹریٹ نظر آ رہی ہے یہ پلاٹ نمبر سکس فائف فائف ہے یہ سٹریٹ نمبر ٹویلپ یہاں سے ساتھ یہ جہاں پہ آپ کو ٹرکس نظر آ رہے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ پہ جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ پارک ہے یہاں پہ مشینری کام کر رہی ہے اور بڑی تیزی سے کام جا رہی ہے یہ بہت جلد مجھے لگتا ہے کہ نیکس مند تک یہ بھی تیار ہو جائے گا یہ سٹریٹ ہے وہ اور اس کے بعد یہ ساتھ پارک جو جس پہ مشینری کام کر رہی ہے اور یہ اپوزٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا پارک ہے جو سکسٹین پائن فائف سکس کنال ہے میں پہ دیکھیں ساتھ ہی پل کی پل سے پہلے جو آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے نالہ سا ہے یہ آپ اگر یہاں چلے جائیں تو اس کی سٹریٹ ساری بن رہی ہیں یہ بھی اس کے اندر میں نے ابھی جا کے سٹریٹس میں نہیں دیکھا لیکن مین روڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی تقریبا ساری سٹریٹس سٹریٹ نظر آتی ہیں یہاں پہ کچھ ٹپریشن نظر نہیں آ رہی یہ جو پلٹ نمبر لیفٹ سائٹ پہ پلٹ نمبر وان ٹو سیون ون ہے پانچ ملے کا یہ اس کے ساتھ سامنے وان ٹو سیون ٹو کے ساتھ یہ پل بن رہا ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو نالے کا حصہ ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ یہ ڈاؤن اور اس کے ساتھ جو ہے وان ٹو یہ جہاں پہ یہ اس کا فوق پڑے ہوئے ہیں لوڈر کے یہاں پہ وان ٹو سیون ون پلٹ ہے یہ آپ کو ابھی پانی نظر آ رہا ہے یہ نالے کے حصہ ہے اور اگر دوسری سائٹ پہ آپ دیکھیں تو سات ملے کا تیس ساٹھ کا فور ایٹ فائف فائف پلٹ ہے نالے کے ساتھ یہاں پہ آجائیں آپ تو یہ بھی پانچ ملے کا ایریا ہے اور یہ جو سٹریٹ ہے یہ ہے سٹریٹ نمبر ون ون سیون خوبصورت سریٹ ہے یہ ابھی ہم جو جا رہے ہیں یہ ون ہنڈر تھرٹی فیٹ مین روڈ پہ جا رہے ہیں اچھا یہ جو سریٹ ہے یہ ہے پینتی ستر کی سوری جی پینتی ستر کی سریٹ نمبر ون ون ٹو یہ جو آپ کی لیفٹ سائٹ پہ نظر آ رہی ہے یہاں بھی میں اندر نہیں گیا لیکن یہ میں جب ایریل ویو بنا ہوں تھا تو انشاءاللہ آپ کو سارا کلیر نظر آئے گا کہ یہاں پہ کچھ ڈاؤنس ہیں یا نہیں ہیں لیکن باہر سے بڑا اچھا ٹھوس علاقہ لگ رہا ہے سارا اور خوبصورت علاقہ ہے یہاں سے آپ آگے چلیں تو یہ سارا پچاس نوے کا آریا ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے ایک کنال والی لائن ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ ہے پانچ مرلے کا آریا بھی ہے اور یہاں سے ایک روڈ رائٹ سائٹ پہ جائے گی جو ابھی کریئیٹ نہیں ہوئی اور سامنے یہ چالیس اسی کہہ رہی ہے دوبارہ آپ لیف سائٹ پہ دیکھیں یہ لیف سائٹ آ جاتی ہے اور یہ آخری سریٹ ہے اس کی چالیس اسی کی اس کے ساتھ یہ سارا پچاس نوے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سب سے خوبصورت علاقہ ہے اب یہ ایم آر نائنٹین کے قریب پہ روڈ ہے یا تو یہ روڈ جو ہے وہی ایم آر نائنٹین یہاں پہ کریئیٹ ہوگا جو موٹر وے کی انٹرچینج کی طرف جائے گا ایم آر نائنٹین لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوتا یہاں سے نہیں بھی منتا تو اس سے آپ سمتھنگ لیسر مور کر دیں رائٹ سائٹ پہ دس فٹ دس گز کر لیں یا لیف سائٹ پہ دس گز کر لیں لیکن یہ جو آپ کو پول نظر آ رہا ہے یہاں پہ انٹرچینج ہوگا اور یہ وہ روڈ ہے یا اس کے ساتھ وہ علاقہ ہے جہاں سے یہ جا رہے ہیں اس پہ آپ ایکزیکٹلی میں آپ کو یہاں پہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہاں پہ کنیکشن سے ہی کام نہیں کر رہا تھا تو میں آپ کو ایکزیکٹلی نہیں بتا سکتا کہ یہ یہاں پہ وہ روڈ ہے یا نہیں ہے لیکن آپ دس گز جیسے میں نے پہلے کہا رائٹ پہ کر لیں یا دس گز اس پہ کر لیں لیفٹ پہ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھی کہ یہ جو پول ہے اس کے ساتھ یہاں پہ انٹرچینج ہوگا تو یہ روڈ میں آپ کو آگے تک لے کے جاتا ہوں آپ کو ایک اندازہ ہو کہ اس کے ایک گز جو پلٹ ہیں لیفٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ یہاں پہ میں آپ کو ایکزیکٹلی پلٹ نمبر یا سٹریٹ نمبر نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ علاقہ ابھی کریائٹڈ نہیں ہے تو لیکن علاقے کو آپ دیکھ لیں کہ ہے تقریبا لیول علاقہ آپ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تین ایک فٹ دو فٹ انچہ ہے لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے لیول علاقہ ہے اور یہ پول ہے جس کے پاس سے یہاں پہ ایک چیز اور پلٹ نمبر کون سے بنتے ہیں اب یہ پتہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ نالا بھی دیئے گیا ہے موٹرو وے کے ساتھ تو وہ نالا مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی نے ابھی آپ کو دکھایا ہے یہ مینڈپ روڈ آپ نے ڈیویلپنٹ دیکھی ہوگی کہ میں نے جیبلہ کلاس مند جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں یہ یہاں پہ شجر کاری نہیں کی گئی تھی روڈز کے دونوں سائیڈز پہ لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقے سے اور یہ تقریبا دو تین چار مہینے اچھے مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ روڈ کی خوبصورتی کو چار چاند لگائیں گے یہ درخت یہ ڈیویلپنٹ ہے یہ سامنے جو پاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی ساری کٹنگ بنیں گی کٹنگ اس کو اور یہ سارے اسی ایک سو بارہ کے پلاڈ بنیں گے یعنی دو کنال کہہ رہی ہے پاڑی کے اور ان پلاڈز کے درمیان میں ایک گرین ایر یا بیلٹ یا جیسے آپ آر کہہ سکتے ہیں تقریبا وہ ہوگا یہ جو ڈاؤن جگہ ہے یہ ہے وہ نالہ جو پلاڈ نمبر 3555 کے پیچھے ہے سٹریٹ نمبر 87 میں یہ وہ جگہ ہے اب یہاں پہ یہ جو پانچ مرلے کا ایریا ہے سٹریٹ نمبر 86 کے دونے طرف یہاں پہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے یہ آپ دیکھئے انہالے کے ساتھ بیترین خوبصورت سپیڈی اور ریپیڈ ڈیویلپمنٹ جی بلاگ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی ڈیویلپمنٹ اپنی جگہ پہ جو ہی ہے اپ ڈیٹ لیکن یہ جو روڈز کی دونوں جانب شجر کاری کی گئی اور درخت لگائے گئے ہیں یہ مجھے ذاتی طور پہ بہت اچھے لگتے ہیں درخت اور پانی تو یہ مجھے اس میں مجھے اس بار کے وزرٹ پہ بڑا اچھا لگا گئی ہے کم از کم کسی نے سوچا کہ درخت لگائے جائیں روڈز کی دونوں طرف تو یہ خوبصورتی اس کی بہت ہے یہ جو پاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے کمرشل آپ اگر سٹریٹ نمبر ففٹی ایٹ دیکھیں اور سٹریٹ نمبر سکسٹی سکس اس کے درمیان کا جو کمرشل ہے مینی کمرشل مینی کمرشل نہیں ہے یہ بلکہ کمپلیٹ ایک کمرشل دیا گیا ہے اچھی بڑی جگہ ہے یہ وہ ایریہ ہے یہ ایریہ جو آپ کو ابھی یہ جو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ جو پانچ مرلے کا ایریہ ہے سٹریٹ نمبر نائنٹی تری اور یہ اس کے اردگرد کا ایریہ ہے یہ جو پیشے آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ اس کے فرنٹ پہ یہ بیک پہ جی ناظرین تو یہ تھا جی بلک کی اپ ڈیٹ اکٹوبر کی اگلے دو چار دن میں میں خوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے جی بلک کا لے گیا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آپ کی بسارتوں اور سماعتوں کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ